یہ دین کے دائی یہ دین کے سفاہی یہ امن کے زامن یہ امن کے راہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ للذی اتانا بهذا وما کننا لنختبیا لولا اتانا اللہ الحمدللہ وحدا والسلاة والسلام علاما اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیق الحقیم اللہم لا فهم لنا الا ما فهمتنا انکا انتا الجواد القریب السلاة والسلام علی ناس فی شعائع والا بیان قابل احترام درگو دوستو ہر تین مہینے پر پورے ملک سے نظام الدین میں ہر صوبے سے لوگ پہنچتے ہیں اس کو سہماری مشورہ کہتے ہیں تو اس میں اس لیے بلاتے ہیں پورے صوبے سے کام کرنے والوں کے تاکہ کام کے کیا تقاضے ہیں اور کام کرنے والے تین صفات کے ساتھ کام کریں اور اپنے بڑوں پر اس وقت کیا سکھ رہے ہیں یہ سب چیزیں منتقل کرنے کے لیے تاکہ پورے ملکوں میں بلکے پورے عالم میں اس کے لیے مشورہ ہوتا ہے ابھی وہاں جانا ہوا تھا تو پہلی مجلس سے ہوتی ہے وہ اتوار سے سنیچر سے شروع ہو جاتا ہے آپ کو اسے جوڑ اتوار پیر منگل یہ دن آتا ہے ایسی تاریخ میں کہہ ہوتی ہے اتوار پیر منگل منگل کو دوار میں دعا ہوتی ہے ایک بجے تک سے آئی دن نظام چلتا ہے لیکن شروعات سنیچر کی مجلس سے ہو جاتا ہے تو پہلی مجلس عمومن ہمارے جو بزرگ رہے ہیں وہاں مہنہ یعفر شاہد وہ رہتے ہیں انہی کی ہوتی ہے تو پہلی مجلس معمول کے مطابق انہی کی ہوئی اس میں جو بنیادی چلتے باتیں انہوں نے رکھتی ہے وہ سختی ضرورتی ہے تو آپ سخت سہنچائی جا رہے گے ایک بات کو یہ فرمائی کہ مہنہ علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام انتقال ہونے لگتیا تو کہا کہ آپ میرے پاس کام کون سمع لے گا سکر ہوتی نا کون سمع لے گا بڑے اقابل جمع کے حضرت شیخ رحمت علیہ علیہ موجود تو سب نے جب وہ سوال کیا تو شیخ کی طرف دیکھا جس کا جواب آقید مونہ ذکریہ صادر رحمت علیہ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کن کن لوگوں پر غیتماد ہے یہ سوال کیا مونہ اریاد سہمسلہ سے کہ کن کن لوگوں پر اعتماد ہے تو چھے نام گنوائے کے لئے اس میں سے تین نام تو ان کے اپنے خاندان کے لئے ہیں اور تین نام باہر کے لئے ہیں خاندان کے ناموں میں مونہ انعام الحسن صاحب رحمت علیہ اور مولانا احتشام الحسن صاحب رحمت علیہ جنہوں نے موجودہ پسکی کہ واحد علاج بھی تھا ہے اور مولانا یوسف صاحب رحمت علیہ یہ تین کا نام تو دیا اور تین باہر کے پر ایک کاری رضا حسن صاحب گوبال کے اور ایک حاشد مقبول صاحب اور تیسرا نام جو ہے کاری داؤس صاحب تیچھے لوگوں کے نام یہ رہا ہے اور لوگوں کی یہ کام آپ شیخ تھا مالے باڑھ میں ان کو ہی زندگی دی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں جن کو تیہ کر دوں گا اس کو مان لوگے تو وہاں نے عیسوس صاحب انہوں نے تو جن میں داری سوپی گئی پہلا بیان جب ان کا ہوا پجر میں تو لوگوں نے ایسا محسوس کیا جیسے وہاں نے عیسوس صاحب انہوں نے کی ساری فکریں سارا انہیں غم ان کی طرف منتقل کر دیا ملکل ایسا لکھتا جیسے وہ وہی کہہ رہے ہیں پھر اس کے بعد ایک بات جو کہی وہ یہ کہ دعوت کے سام کا جو حصول ہے اس کی جو بنیاد ہے دعوت کے تام کی وہ ہمارے اپنے تجربات نہیں ہیں ہمارا اپنا اشتحاد نہیں ہے بلکہ اس کے اپنے وصول ہیں جو اپنے بڑوں نے قرآن حدیث سے صحابہ کی سیرت سے حق بکی ہے اس لیے ہمیں تو خونی خطور پر اپنے آپ کو چلانا ہے اپنی طرف سے اپنے تجربات اپنا علم اپنا اشتحاد عدد داخل کریں گے تو یہ کام مزاج و نبوت سے ہٹ گائے گا مزاج و نبوت اسی کا نام ہے کہ آدمی اپنے تجربات اپنے علم کو اس میں داخل نہ کرے بلکہ جو اپنے بڑوں نے اصول مرتب کی ہے مطلب یہ کچھے صفات کے دہرے میں بات کرو یا اس طریقے پر گشت کیا جائے جو بھی اصول و ضوابط ہم کو بتائے گئے ہیں اس میں ہم کمی بیشی نہ کریں یہ منشطہ ان کے بولنے کا یہ تبلیغ کے کام کی بنیاد ہمارا اشتحاد ہمارا تجربہ ہمارا علم نہیں ہے بلکہ اس کے اصول ہیں جو بڑوں نے پران حدیث کے عرض کیے ہیں اور ایسے ہی نہیں عرض کیا ہے اس پر بڑا روئے ہیں بہت اس پر اللہ سے مانگا ہے سارتے ہیں بڑی بڑی قربانیاں بھی ہیں ست جا کر اللہ کی طرز پر اللہ تعالیٰ نے یہ کام عطا کر بڑے ہیں اگر کوئی اپنا تجربہ اس میں داخل کرنا چاہتا ہے اور اپنا ہی المتفر اس کو چھپیس سال رونا پڑے گا پہلے اللہ کے سامنے اور پورا جان پورا مان لگانا پڑے گا اور اس میں نیت پاننا پڑے گی تو یہ لکمہ دے کیونکہ باہر سے کوئی لکمہ دے گا اگر تو اس کا لکمہ اگر امام لے لے تو علماء فرماتے ہیں نماز نہیں ہوگی اترازات، اشکالات، رائے مشورے اگر باہر سے کوئی دے اس سامنے نہ لگا ہو تو وہ اس کا لکمہ لینا بھی ضروری نہیں ہے تو کوئی اگر بڑا اپنا بتانا شاید ہے تو ان سے زیادہ قربانی دے ان سے زیادہ بڑی روئد ہوئے پھر کوئی چیز کہے تو شاید وزردار ہو جائے گی اس کی بات ہے ورنہ جو اپنے بڑوں نے اللہ سے مانا ہے تیسری بات جو انہوں نے فرمائی ہو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب اس کام کو چودرہت کے لیے یا شہرت کے لیے کریں گے کچھ بڑا کرنے کے لیے کہ ہم کو بھی شہرہ میں لیا جائے ہم کو بھی حوضہ ملے ہمیں بھی پوچھا جائے ہم سے بھی رائے نہیں جائے جس گن ہمارا جذبہ یہ بن جائے گا اس کی لیے ہماری موت ہوگی پھر تلیل کے طور پر خوبص کا واقعہ پیش کیا کہ صحابہ کی دل میں ذرا سا خیال آ گیا مالے غمیمت کا اور نبی کے حکم کو توڑ دیا پچاس آدمی جو سیئے سے وہاں پر کہ یہاں آپ کو یہی رہنا ہے ہر حال میں پھر کہ وہ یہ شکست لیکن وہ تھوڑا سا خیال دل میں مالے غمیمت کا آ گیا کہ سب بھاگ رہے ہیں اب مال اپنے کو بھی سمیٹنا چاہیے تو کیا ہوا حضور پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہیں اپنی تمام در صفات کے ساتھ چذبیت اکبر موجود ہیں چذبیقیت کے ساتھ عمر فاروق موجود ہیں اپنے حد میں انصاف کے ساتھ لیکن کیا ہوا فتح شکست میں بدل گئی ستر اگلہ شہابہ شہید ہو گئے اللہ کے نبی زخنی ہو گئے وہ ذرا سا مال کا خیال جو آ گیا اسی لئے ہماری موت ہو یہ چند باتیں پہلی مجیس میں آئی سامس کے مطالب ہم سب کے لئے ضروری ہیں نیت ہماری جذبہ بڑا پرنے کا نہ ہو ہم تو اس کو کر رہے ہوں میرا اللہ راضی ہو جائے بس میری آخرت بن جائے اور اسی طریقے سے اللہ کے دین دنیا میں زندہ ہو جائے بس اس کے سوا کوئی چوتھا جذبہ نہ ہو ہم سب اس کام کو کر رہے ہوں مسجد کے مشہورے سے لے گے پانچ ماہ بحرور تک جتنے تفازوں سے چل رہا ہوں اس کے سوا کوئی جذبہ نہ ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور اسی طریقے سے میری آخرت بن جائے اور اللہ کے قلمہ دنیا میں قلم ہو جائے اس کے بعد فجر کے بعد جو معمول ہے نظام الدین کا سبھی کو معلوم ہے کہ فجر سے لے کر دو گھنٹہ تبھی ڈائی گھنٹہ تبھی تین گھنٹہ بھی ڈائی گھنٹہ بھی ڈائی گھنٹہ بھی محی rotten محی naszej joy ڈیلل سے ڈائی گھنٹہ بھی ڈائی گھنٹہ بھی تو اس نے بات بھی فرمایا کہ دیکھو اس امت کو افضل امت اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کو تعاوت کی ذمہ داری دیتی ہے افضل امت بننے کا سبب تعاوت کی سوا کچھ نہیں اس بنیاد پر نہیں اس کو افضل امت کہا گیا ہے کہ اس میں بڑے بڑے ذوخات اور عبادت گزار ظاہر پیدا ہوں گے بلکہ اس بنیاد پر کہا ہے کہ یہ خیر امت کا جو اطلاق اس کے اوپر ہوا ہے وہ تعاوت کے کام کی وجہ سے ہوا ہے اور حضرت عمر کا وہ قون مطلب فرمایا جس میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں اگر یہ کہتے کہ انتم کہ تم خیر امت ہو تب تو ہم تعاوت کا کام نہیں بھی کرتے تو خیر امت ہوتے ہیں جیرہ جاتے ہیں اس انہوں سے اچھے حمیم تو آئے گی آنکھ اگر آدمی بند کر لے گا اس ہو جائے گا نظر کہنے والے کی طرف رہے گی تو انشاءاللہ ہوش ہواش مہدر آپ نے کو سمالنا چاہیے سمالنا مطلب نہیں لائے تو اس کو بھگانا چاہیے سونا نہیں ہم لوگ تو خوشو اور خوشو سے سونے لگ جاتے ہیں سو لے اچھی اچھی نیم کہیں آتی ہیں یہیں آئیے سو لوں تو سوتے بھی سنے گی انشاءاللہ انشاءاللہ انہیں جاتے ہی بھی سو رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ سویا ہوا جگہ انہیں جاتے ہو نہیں سو رہے ہیں تو انتم اگر اللہ فرماسے کہ تم بہترین امت ہو تو دعوت کا کام نہیں بھی کرتے تو انتم رہتے ہیں خیر امت رہے ہیں لیکن انتہوں نے قول ہے کہ کن تم کہایا ہے کہ جب تم اس کام کو کروگے دعوت کے کام کو انجام دوگے بلائیوں کا حکوم برائیوں سے منع کرنا دین کی محنت تو پھر خیر امت کا جو ہم کو اللہ تعالیٰ نے تمغا دیا ہے تاج پہنایا ہے خیر امت کا تاج یا عواج دیا ہے تو وہ ہم پر اس کا اطلاف ہوگا اگر ہم نہیں کریں گے تو جیسے وفاظ کے زمرے میں جو شامل ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے جو حافظ قرآن یا حافظ ہے تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آج یہ قرآن کے مکمل حافظ ہو گئے تو یہ اب وفاظ کے زمرے میں وفاظ کی جماعت میں شامل ہو رہے ہیں حافظ ہو گئے اس لئے وفاظ کے زمرے میں شامل ہو گئے حافظ نہیں ہوتے تو حافظوں کی جماعت میں شامل نہیں ہوتے کہ جب اس کام کو انجام دیں گے تو خیر امت کے زمرے میں ہم شامل ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے اس لیے کہ نام جو بنتا ہے کام کی وجہ سے داپٹر کو داپٹر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پریٹس کرتا ہے اس کے پاس دگری ہے دوہ خانہ کھول کے بیٹھتا ہے مریضوں کا حلاج کرتا ہے سب کو داپٹر نہیں کہتے ہیں تاجر اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ کھیتی کرتا ہے ہے نا نہیں تجارت کرتا ہے اس لیے اس کو تاجر کہتے ہیں تو نام جو پوستہ ہے کام کی وجہ سے تو خیر امت سب کھا جائے گا جب وہ کام کریں گے جس کی وجہ سے خیر امت کا عوال ملائے اس لیے ہم افضل امت اس وقت ہوں گے جب ہم اس کام کو انجام دیں گے دعوت کے کام پھر فرمایا کہ دعوت ہر زمانے کی دعوت کو دعوت نہیں کہتے دعوت کے مفہوم کو صحابہ اکرام کے طریقے جہد میں مقید کرنا پڑے گا دعوت کا جو مفہوم ہے وہ صحابہ اکرام کے طریقے جہد کا نام دعوت ہے اس میں دیکھنا پڑے گا ہر زمانے کی دعوت کو دعوت نہیں کہتے ہیں آلات کو بدلتے رہیں گے لیکن دعوت کا طریقہ نہیں بدلے گا تو فرمایا کہ دعوت کونسی دعوت ہے دعوت وہ دعوت پہلائے گی جو طریقہ دعوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے اختیار کیا وہ اس طریقے سے محنت کرنے کا نام دعوت ہے اور ہر آدمی اپنے طور سے کیونکہ آج کل آلات کے دریئے سے بھی دعوت پہنچائی جا رہی ہے اور لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم دعوت پہ دعوت کر رہے ہیں حالانکہ آلات کے دریئے سے دعوت تو حاصل کیا جا سکتا ہے معاونت تو حاصل کی جا سکتا ہے کیونکہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے یہ ساری چیز کو بنایا ہے لیکن فقط آلات ہی پر صحیح کر لیا جائے تو پھر ہماری دعوت ہٹ جائے گی اس دعوت سے اس طریقے جہل سے جو اللہ کے نبی اور صحابہ نے اختیار دیا کیونکہ ان لوگوں نے آلات ہی پر دعوت کو محفوف نہیں رکھا تھا کہ صرف ایس ایم ایس کے دریئے موبائل کے دریئے ہینڈبل کے دریئے پمپلٹ کے دریئے سیڈی کے دریئے کیسٹر کے دریئے غیان کے دریئے اگر یہ چیزیں معامل بن چکتی ہیں لیکن قریقہ جہت اللہ کے نبی نے جو استیان کیا صحابہ نے وہ نقل حرقت والد آج امت اس مجاہدے سے بچنے کے لیے سہولت پر عمل کر رہی اور یہ سمجھ لیے کہ بات کا پہنچا دینا اصل ہے چائے جیسے پہنچ جائے جہاں جو چوب ہو رہی ہے امت سے وہ یہ تو بھیک بات پہنچا نہیں اصل ہے نا اگر ایسے میں اس سے پہنچ جائے تو چاہ رہ جائے اس میں تو کچھ لگتے ہی نہیں ہے نہ تین دن لگانا پڑے گا نہ شلہ نہ چار مہینہ نہ تک چھوڑنا پڑے گا ہو جاتے بیٹھے بیٹھے تو یہ سہولت پر جو عمل امت میں اختیار کیا ہے اس کی وجہ سے جو ہے رواجی چیزوں کی طرف عام طور سے امت چلی گی تو دعوت کے کام کو رواجی طریقوں سے کیا جانے لگا حالانکہ رواجی طریقوں سے کرنے میں نورانیت اور تاثیر اور سوا بھی وہ ایسا نہیں ملے گا جیسا کہ سنت کے مدابع کرنے پر ملے گا جیسے مثال سے بات سمجھنے آ سکتی ہے یہ دعوت ساف کرنا مفصود ہے یا مسواق سننے پر یہ دولے تحتی ساف کرنا ہے نا مسواق سے اچھا تو ٹوٹ پیسٹ ساف ہو جاتا ہے برش سے ساف ہو جاتا ہے تو کوئی اگر مسواق کی جگہ ٹوٹ پیسٹ کا استعمال کرے برش کا استعمال کرے وہ کہے کہ وہی مفتety دعوت کی سسائی ہے موہ کی بدبوو کی جاہل کرنا ہے تو مسواق سے اچھا تو اس سے ہو جاتا ہے تو کیا عرض ہے مسواق کی جگہ ہم برش استعمال کریں تو کوئی اگر ایسا کرے گا تو وہ سنت سے ہر گیا اس کو ستر فائدے میں سے ایک فائدہ بھی نہیں ملے گا بولے کہ عام آدمی بھی بولے گا ستر فائدے ہیں نسواق کے تو برش کرنے پر ستر فائدے میں سے ایک مل جائے گا کیوں اگر صفائی مصدر ہے تو صفائی تو اس سے بھی ہو رہی ہے سنت سے ہر گیا جب سنت سے ہر جائے گا تو اس کا عجل سہاں سے ملے گا پھر پلس اس کی نورانیت سہاں سے حاصل ہوگی جو سنت میں نور اللہ نے رکھ گیا اور جو سنت میں روحانیت اللہ نے رکھی ہے وہ اس کو حاصل ہوئی نہیں سکتی برش کرنے والے کتنا اچھا دیدات ساف کر لے کتنا اونشی کالیٹی کا ٹوٹ پیشت استعمال کر لے کتنا اونشی کالیٹی کا برش استعمال کر لے اسے وہ ثواب ملی نہیں سکتا جو نسواق کے ذریعے سے حاصل ہو گیا پھر یہی نسان سمجھ لو کہ ہم طریقے سے ہٹ جائیں گے نبی کے تو پھر صحیح من اللہ اللہ کی طرف جو صحیح ہوگی وہ اور جو اس میں نورانیت ہے وہ اور جو اس میں تاثیر ہے وہ وہ کہاں سے لائیں گے وہ پیدا ہی نہیں ہو سکتی اس لیے بھئی ہم اور آپ اس کام کو کریں گے دعوت کو تو خیر امت کہلائیں گے اور اس طرح کریں گے جس طرح صحابہ اکرام نے کیا ہے اور اللہ کے نبی نے کیا ہے اس طرح کریں گے تو پھر اس میں تاثیر بھی آئیں گی نورانیت بھی آئے گی روحانیت بھی آئے گی عجر بھی ملے گا اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو ذمہ داری دی گئی ہے ہم کو دین کی محنت کی وہ ذمہ داری بھی آدھا ہوگی یعنی حتمام حجت ہوگی وہ اس طرح محنت کرنا جس طرح صحابہ اکرام نے کی اور اللہ کے نبی نے اس طرح محنت کرنے والے سبک دوش ہو جائیں گے بڑی ذمہ ہو جائیں گے اپنے اس ذمہ داری جو بحیثیت امت محمدیہ کے ہمارے اور آپ کے کاندوں پر آئیت کی گئی ہے دوسرے داستوں سے اگر وہ چاہے گا تو پوری نہیں ہو اس لیے دوستو ہم دعوت کے کام کو اپنی ذمہ داری سمجھیں اب مسئلہ یہ ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں بشارے جو کچھ میں کچھ دین کی خدمات ضرور احجام دے رہے ہیں اور اسی پر مطمئن ہیں لیکن انہیں اس وقت اتمنان کرنا چاہیے جب وہ دیکھ لیں کہ واقعی ہم ہاں خطا کر رہے ہیں کہ نہیں دعوت کے مثال کے طور سے کچھ نہ کچھ خدمات مختلف سینی جذبہ رکھنے والے کچھ نوجوان بھی ہیں کچھ داپٹر حضرات بھی ہیں کچھ ہمارے اہل علم حضرات بھی ہیں تو وہ سب خدمات اپنے دائرے میں انجام دے رہے ہیں اور ضروری بھی ہے اس سے انکار نہیں ہے اور وہ ضرورت بھی ہونا چاہیے دیکھیں بہت سے داپٹر حضرات ہیں وہ کچھ نہ کچھ مریضوں کے علاج کے لیے چیمپ لگا چاہے ہیں ضریبوں کا علاج ہو جائے ایک خدمت کا جذبہ ہے کچھ ادارے اور کلب والے بچوں کے لیے کتابیں فری تفصیم کرتے ہیں اسکول کے پیس وغیرہ کے لیے کچھ انتظام کرتے ہیں یہ سب خدمتیں ہیں تو اس کا عجر اللہ دیں گے لیکن سب خدمات کے کرتے ہوئے اگر ہم تعاوت کے کام کو نہیں کریں گے تو اللہ کے یہاں خیر امت ہونے کی جو ذمہ داری دی گئی وہ آدھا نہیں ہوگی کیونکہ جو کچھ بھی خدمات کی جا رہی ہے وہ ایک دائرے میں کی جا رہی ہے بھئی کلب والے اپنے محلے کے دائرے کی حد تک دوسرے جائیں گولنے میں ہاں اپنے محلے کے بچوں کی خلی کر رہے ہیں وہ صاف انکار کر رہے ہیں سارے گاؤں کا ٹھیکہ نہیں لیے گولیں ہاں آپ کہیں انہار بھی لینے جائیں گولنے جن کی ڈائری بنی انہی کو ملے گا یہاں پہ کر رہا ہے اب لوگ کے لیے نہیں پھلائے لیے گا رہا جو فن پھلائے آپے لے جاؤ ہاں تب جگہ محدود ہے تو وہ خدمات جو بھی انجام پہ رہے ہیں وہ ان کی اپنی دنیا بھی ضرورت کے اعتبار سے کر رہے ہیں اور بعض دینی ضرورت کے اعتبار سے بھی کر رہے ہیں جن کو ہم دین کے شعبے کہیں گے دین کی خدمت کہیں گے بلکہ ہماری محنتی یہی ہے سارے شعبوں کو تحویت پہنچانے کے لیے بلکہ سارے شعبوں میں جان بھی پڑے گی دعوت کے راستے تو یہ سارے شعبوں پر محنت کر کے بہت سارے مطمئن ہیں کہ الحمدللہ ہم خدمت کر رہے ہیں ہم کو کیوں دعوت دیتے ہو تو یہ ان کی دیچاروں کی کم فہمی سمجھوں کہ انہوں نے ذمہ داری کو سمجھے ہی نہیں وہ سمجھا کہ ذمہ داری کے دارہ اپنا اتنی ہے کہ بچوں کو کتاب دے دو یا کچھ مریضوں کا علاج کر دو ٹھیک ہے خدمت ضرور ہے کرنا چاہیے ہم اس کا خلقہ نہیں کر رہے کہ مت کرو یا تم کچھ کی نہیں کر رہے ہیں جیسے اسی شہر میں ایمیش داستر سے ایک مرہوم ہو گئے ان کے پاس کبھی کبھی جماعت کے ساتھی لے جاتے سے ملاقات کیلئے تو کہتے ہیں کہ میں خدمت کر رہا ہوں بغیر اپریشن کی ماپریشن نہیں کرتا ہوں شدید ضرورت ہوتی تو کرتا ہوں ملا وجہ مریض تو خرچے میں نہیں دارتا اور دوسرے اتنی ہی فیس لیتا ہوں جتنا جن لینا چاہیے بہت زیادہ نہیں لیتا ہوں یہ بھی تو خدمت ہے کم فیس لیتا ہوں ملا ضرورت آپریشن نہیں کرتا ہوں میں نے اس کو بزنس نہیں بنایا ہے خدمت بنایا ہے تو میں خدمت کرنا ہوں میں نے کہوں کیوں یہاں تو اڑھا رہے کرسی پہ سے اور بولتے گش کرو اور تیر دن لگاؤ تو بجارے ساتھی چاہ سمجھائیں گے چلے آتے ہیں کہ اب داکٹر کو سمجھائیں ایم ایس تو کون سمجھائے گا ایک طرح صورت سے جماعت آئی اپنے اس میں ایک داکٹر تو وہ بھی ایم ایس تھے اب ان کو لے گے گئے جب انہوں نے سب بات کہی تو اس نے پھر پجائے دعوت دینے کیے کہا کہ داکٹر ساتھ ایم ایس بننے کے لیے کتنے سبجکٹ میں کامیابی ضروری ہے تو کہا کہ تین سبجکٹ میں کون کون سا بھولے وہ سرجری کا ہے اور میڈیسین کا ہے تین سبجکٹ کا نام دے اگر ایک میں شیل ہو گئے تو ایم ایس بن جائیں گے کیا انہوں نے تینوں پر پاس ہونا ضروری ہے تینوں پر اسلام خلی خدمت کا نام نہیں ایک سبجکٹ میں ہو خلی ابھی تو کئی سبجکٹ کو آپ نہیں کر رہے ہیں خلی خدمت پورا اسلام نہیں ہے دعوت بھی اسلام ہے عبادت بھی اسلام ہے خدمت بھی اسلام ہے تو آپ خلی خدمت کو لے کے بیٹھ گیا اور کہہ رہے کہ میں خدمت کر رہا ہوں کہ آپ ایک شعبہ صرف لے کے بیٹھے باقی دین کے اور شعبے اس میں بھی آپ کی ضرورت ہے اور اس میں بھی آپ کی ذمہ داری ہے اس کی یہ آپ کرتے رہیے اس کے ساتھ یہ بھی کرنا ہے بیٹھو میں بھی ایمیس ہوں اب کرتے ہوئی یہ آیا ہوں تو اس کی سمجھ میں آئی بات کبوتر با کبوتر با کبوتر با بات اس کی نیول جب ملے تو سمجھ میں آیا ہوں تو بہرہار یہ اثر رات ہم ہے کہ ہم اس کام کو اس طرح کریں جس طرح بتایا جا رہا ہے تو طریقہ جہود بدلنے نہ پایا طریقہ جہود کیا تھا سارے نبیوں کا بھی اور سردار انبیاء کا بھی اور صحابہ کا بھی وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے ہر نبی میں اور سب سے پہلے ہمارے نبی میں بھی اور صحابہ میں بھی یقینوں کے بدلنے کی محلت تبدیلی یقین راز شروعات کی ہے اضلاح کی اور دین کو زندہ کرنے کی اور دعوت کے کام کی شروعات ہر نبی کی زندگی میں کہاں سے ملے گی ہو مرازم چلے گی یہ موبائل لوگے اور فیفٹی کر رہے تھے کہ اپنا موبائل سے فیفٹی ہو ہی رہا ہے نئی بھی سنیں گے تو بعد میں سنیں گے کہ جتنے موبائل لگا گئے بیٹھتے میں وہ سو جاتے ہیں وہاں مرکز بھی دیکھتے ہیں اپنا تو موبائل ریکارڈ کر رہا ہے اپنا نئی بھی سنیں گے تو شلے گا کیا بات چیزی بولو درمان سب سے پہلے ہر نبی میں یقینوں کی تبدیلی کی میند یہاں سے شروعات کی یہی طریقہ نبی کا اور صحابہ کا رہا ہے خود صحابہ کے اخوال میں ملتا ہے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن ہم نے پہلے ایمان سیکھا بعد میں قرآن سیکھا صحابہ کا قول ہے اور آپ نے بھی ست کو جمع کر کے سہلے یہی آواز دیا یا ایوہ اللہ قولوا لا الہہ انللہ محمد رسول اللہ تسلحو کہے لوگو ایک اللہ کو مان لو وہی مالک ہے وہی خالد ہے سب اسی کے ہاتھ میں ہے موت اور زندگی کتنے تنہا وہ مالک ہے خوشالی اور بڑھالی اسی کی طرف سے آتی ہے بیماری اور صحت اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے سیزن اور مندہ اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے امیری اور غریبی اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے جزت اور زندگی کے فیضے اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں ترضی گرمی رات دن کون جو رات میں سے دین کو نکالتا ہے اب دین میں سے رات کو نکالتا ہے کون جو زندے میں سے مردے کو اور مردے میں سے زندے کو نکالتا ہے اس کو پہنچانا ہے سب کے لئے پیغامت اپنے یقینوں کو بدلو آج ہمارے یقین اسباب سے ہونے کے بنے رہے ہیں جسے بہت سو کا یقین تو یہ ہے کہ کرتے تو اللہ ہے مگر یہ بدھ ذریعہ ہے کون ذریعہ ہے اچنا سے ہے اس نے کہ یہ بالش پرسانے والا بدھ یہ اولاد دینے والا بدھ اور یہ بیماری دور کرنے والا بدھ الگ الگ بدھ تھے تین سو ساٹھ بدھ بولتے ہیں ان کے بیت اللہ میں تھے تین سو ساٹھ کہ کرتے اللہ ہیں وہ بھی اللہ کو مانتے تھے ان کو اسی لیے کا نام ہے کہ اللہ کو مانتے تھے مگر بدھوں کو بھی اس کا شریک سمجھتے تھے کہ یہ بدھ بھی کچھ کرتے دھرتے ہیں الگ اللہ خود کہتا ہے ان سے پوچھو جب ان کی کشتی سمندروں میں توفانوں میں فلس جاتی ہے تو کون ہے جو ان کو اس میں سے نکالتا ہے تو وہ بھی وہی کہیں گے اوپر والا اللہ کیا نام الگ لیں اشور بولیں پرماتنہ بولیں یا اوپر والا بولیں لیکن اشارہ اللہ ہی کی درست ہوتا ہے تو اللہ کو وہ بھی مانتے ہیں لیکن بدھوں کے ساتھ اور ہم سب بھی اللہ کو مانتے ہیں مگر اتباب کے ساتھ اللہ کرتے ہیں مگر اگر چنانچہ ایک انتو پر انتو لیکن مگر دکھان کی بیگر کیسے جیسے ساری صاحب ہلتے ہیں مولی صاحب پندرہ کھانے والے ہیں ماں اکیلے ہی کمانے والا پندرہ دو تین ہوتے تو اللہ تعالیٰ پان لیتے ہیں مشہرہ سا چار ماہ چیئے ہیں پندرہ ہے نا کیسے اللہ میں یہ نا حضرت اللہ پانے گے پندرہ سو تو اتباب کے ساتھ جڑا ہوئے ہمارا جاتی ہے اور کچھ لوگوں کا یقین لیکن کرتے ہیں اللہ ہے مگر یہ کچھ اللہ والے بھی اس میں مخل ہوتے ہیں اس لیے ان کی بھی خوش آمد کرنی چاہیے تو یہ تینوں ملاوت والا یقین ہے اسباب کے ساتھ اللہ والوں کے ساتھ اور گتوں کے ساتھ یہ تینوں سے اپنے آپ کو نکال لیں اسباب کی بیڑیوں سے امت کو آزاد کرنے ہیں ہم سب اسباب کی بیڑی سمجھتا نا چکڑ ہم سمجھے نا زنجیر ہم اسباب کی زنجیر میں بن رہے ہوئے بیڑیوں میں ان بیڑیوں سے ہمیں آزاد ہونا ہے اسباب سے نہیں ہوتا اللہ سے ہوتا ہے کیونکہ جیسے معمولی جوہیں مخلوق سے بھی نہیں ہوتا اور جبرائی جیسے حضین الشان مخلوق سے بھی نہیں ہوتا یہاں تک کہ انبیاء بھی اللہ کے اس چاہے بغیر کچھ نہیں کر سکتے جیسا کہ واقعات ہیں کہ ایک مطبع فریش کے لوگوں نے مرکا کے لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی سے اصحاب اکہر کے بارے میں ہم کو بتائیے تو آپ نے فرما کہ کل بتاؤں گا کیا تھا کل بتاؤں گا ذرا سی اللہ کے طرف سدھیان ہلکہ تھا نبی تو معصوم ہوتے تھے لیکن پھر بھی اللہ امت کے سبق کے لیے کچھ ایسے عامال بھی ہو گئے کہ امت کو سبق ہو تو پندرہ دن اور اگراج کے مطابق ایک مہینہ تک وحی نہیں آئی وحی کا سلسلہ منطقہ ہو گیا اب بہت پریشان پیشہ نہیں ہوئی اور ادھر سے وہ لوگ بھی کہ ان کا اللہ ان سے ناراض ہو گیا ہے مزاق اڑھانے لگ گئے مشرقین بھی ایک ماہ کے بعد یا پندرہ دن کے بعد وحی آئی کہ اتحار شہست ان لوگ پھر اس میں یہی سے شروع آئے کہ نبی دی آپ جب کوئی چیز کہیں مستقبل کے لیے تو انشاءاللہ کہہ لیا کریں کہ انشاءاللہ کل میں یہ کام کروں گا جسے یاجوج ماجوج جو ان کو ایک جگہ کہ تندرز الخرمین نے مقید کر دیا وہ بنا کر اساد اتحار میں تین باتیں ہائلائٹ کی گئی ہے پہلی بات تو یہ کہ ایمان کی لیے سات نوجوان کے ہو کتنے سے سات سات نوجوان اور وہ جو آرابی دی آیت ہے وہ بھی ساتی سے حضور کی خدمت میں کہ ہم ایمان والے وہ بھی کتنے سے سات اور زمین آسمان بھی سات ہے تو وہ سات سے اور ساتی جانور جمعہ میں جائیں گے سات کسی کتنے خوضہ علیہ السلام کا گھڑا صدی اللہ علیہ السلام کا غدرود حضور صلی اللہ علیہ السلام کی اوٹنی ایسے سب سات ہے وہ بھی سات ہے کتنے سات تو ایک کو یہ بتایا حضور صلی اللہ علیہ السلام کہ ایمان کی وجہ سے انہوں نے جو ہے اپنا وطن چھوڑا حالانکہ بڑے خاندان کی اوچھے لوگ سے تو اللہ نے کیسے مدد کی کہ وہ جہاں جز غار میں سوئے سے تین سو نو برس تک کتنے سال تک تین سو نو سال تک سیون سوی پر سات اور سورج بھی تین سو نو سال تک ان سے راستہ کاٹ کے گزر تھا تاکہ دھوپ ان پر نہ جائے اور وہاں وہ کتن ریٹھا تھا شیر بھی اور جو لوگ گزر تھے تھے تو ان پر روب اور دب دبا وہاں اس سے تریب نہیں جاتے دور سے گزر جاتے اللہ نے روب کے ذریعے سے ان کی حفاظت اور دوسرے علموں کو بیان کیا کہ ہر آدمی اپنے کو ہمیشہ بہت بڑا نہ سمجھے کہ موسیٰ علیہ السلام جب پوچھا اللہ نے کہ آپ سے زیادہ بھی کوئی علم رکھنے والا دنیا میں ہے نبی تھے لیکن چوب ہو گئی کہا کہ ہاں میرے زیادہ کوئی نہیں ہے میں ہی سن زیادہ علم میں جانتا ہوں تو اللہ نے پھر کہا کہ جائیے میرا ایک بندہ ہے فلا فلا جگہ اس سے ملاقات کیوں تو اس سے زیادہ علم جانتا ہے خضیر علیہ السلام کیا ہے اب ہم خضر بولتے نا وہ خضیر ہے صحیح خضیر یا خضیر ہے دیکھ لینا اس کا تلفظ صحیح کیا ہے تو وہ ان سے ملاقات علم کو بتایا کہ اپنے کو ہمیشہ یہی سمجھنا چاہیئے کہ اتنا بھی ہم بڑے ہو جائیں اور تین جگہ سوال کرنے ہی پڑا ایسا کیوں کیا ساتھ ایک ہو میرے ساتھ سمجھنے کی شرط پر کچھ پوچھنا نہیں بولنا نہیں لیکن ان سے رہا نہیں گیا تین لفع پوچھا ساری تفقیر اور تھی اس رئے پھرنے کو بیان کیا کہ سکندر ذوالقرمین پھرتے تھے اللہ کے راستے ایک مرتبہ سفر کیا مغرب کی آخری کنارے تک ایک دم کہا تک اللہ کی زمین ہے دلدلہ سیچر وہاں دھڑ گئے اور پھر ایک دفعے مشرق کی طرف سفر کیا تو وہاں یہ کچھ لوگ ملے بولے یہ یاجوز ماجوز قوم ہے بہت ہم کو پریشان کرتی ہے آپ ان کے لئے کچھ انتظام کریں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم لوگ میرا ساہون کرو اور لوہے چیز چادر ہے تم لوگ تیار کل کے تو باتی میں بیوار بناتے ساہون کے لئے اس کا تک سکندری مشہور ہے تو یاجوز ماجوز بھی روز اس کو چاٹھتے رہتے ہیں دیوار کو اور اتنی رہ جاتی ہے کہ بس سوڑی دراؤ چاٹھے تو وہ آ جائیں گے لیکن وہ کہتے ہیں اب تھک گئے رات ہوگی اب کل پھر کل ہم اس کو توڑیں تو دیں گے روز ایسی کرتے ہیں لیکن جس دن وہ انشاءاللہ کہلیں گے جس دن وہ کہیں گے کل انشاءاللہ ان دیوار تو دیں گے وہ اس دن اور یاجوز ماجوز کے فتنے سے بھی اور دیگر فتنوں سے اس کا پڑنے والا انشاءاللہ محفوظ ہو جائے گا جب بھی وہ فتنے ظاہر ہوں گے اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا پڑنے والا جو ہے اس کے ساتھ ایک نور ہفتہ بر اس کے ساتھ رہتا ہے جو اس کے ذاق سے لے کے آسمان تک اچھلا جاتا ہے وہ نور اس کے ساتھ ہفتہ بر رہتا ہے اور آئندہ اس کے ساتھ پاکی رہتا ہے کنٹی نیو اس کی جمعہ کو سرے تحس کی تلاوت کے اجمام کرنا چاہے دیکھ کر پڑھ لیں جمعہ سے پہلے پڑھ لیں جمعہ کے دین پڑھ لیں تو انشاءاللہ نہیں کہا تھا تو وہی نازل نہیں سلمان نے ارادہ کیا کہ میں سو مجاہدین ایسے تیار کروں گا جو اللہ کی دین کو لے دنیا میں پھریں اللہ کے کلمے دنیا میں بلند کریں تو ان کی شریعت میں یا نبی کے لیے یا اسے گیارہ نکاح کی اجازت تھی لیکن امتیوں کو چار نکاح کی اجازت ہے نبی کے لیے بعض چیزیں مخصوص ہوتی ہیں جو انہیں کے لیے ہوتی امتی کے لیے نہیں ہوتی جیسے جہاں انتقال ہو وہیں تفن ہونا یا چار سے زائد نکاح کا ترما یا اسی طریقے سے وراثت ان کی کوئی وارث نہیں ہوتے وہ کسی چیز کو چھوڑ بے نہیں جاتے نبیوں کی خاص کی طرح ہے جہاں انتقال ہوتا ہے وہیں ان کی قبر بنتی یہ سب نبیوں کے لیے ہے امتی کے لیے نہیں ہے تو اب ان کی شریعت میں اور بحیثیت نبی ہونے کے اللہ کے طرح سے اجازت تھی تو سو بیمیاں تھی ان کی کتنی تھی سو اور نبی کو چالیس مرد تھی اور بعض گواہتوں میں آتا ہے اس سے زیادہ تھی بھی طاقت ہوتی ہے اور آلہ نفض کی عورتیں تھی اور نبی سب سے اس نیت سے ملاقات تھی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ اولاد دے گا نیت تو یہ چیز ہے کہ اللہ سب مرینہ اولاد دے تاکہ سب کو اللہ کے راستے میں میں لگا جائے اس نیت سے انہوں نے سو بیویوں سے ملاقات تھی اس نیت سے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے نفض دے گا وہ سب کو اللہ کے راستے میں لگا ہوتا سو کی سو چلے کے لیے نہیں چار مہنے کے لیے نہیں پوری زندگی کے لیے وقف کر دیا لیکن وہاں بہت چھوک ہوئی کہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے انشاءاللہ کہنا بھول گئے نین کا سٹینڈ ہے یہ اس کے نین آتی سب جگہ اُلجنے ہیں وہاں نین اڑ جاتی ہے یہیں پر نین آتی بہت سوشو اور خضو ہی جاتی دو کام کرنا پڑھتا سونے والوں کو جگانا بھی پڑھتا ہے اور بات بھی کرنا پڑھتا ہے کیونکہ سب دکھتے ہونا کون جاگرہ کون سر آپ لوگ تو نہیں دکھتے ہیں بہت سوشو تو نیتی کر گیا کہ یہ گھنٹے کی نہیں ہو جائے گی بہت سوشو کتنا بھی جگہو پڑھتا ہے بہت سوشو بہت سوشو تو کوئی اولاد چیک کو گھی نہیں ہوئی یہ اولاد بھی دائی نلا کی پورسی پہ ڈال دیا کہ یہ لوگو بھی گوشٹا لوسری تو مکمل بچہ بھی نہیں ہوگا تو وہاں یہی تمنیلی کہ آپ میں انشاءاللہ کیونکہ بڑی مملکت کے باشا اس کی اپنے یقینوں کو صحیح کرنا ہے ہم لوگ سارے اسباب کو اسباب سے جڑتے ہیں کس سے جڑتے ہیں بولے زلزلہ کیوں آیا بولے ایسا ہو گیا تو ایسا ہو گیا سہلاب کیوں آیا ایسا ہوا تو ایسا بولے بند ٹوڑ گیا اسی ہی ہو گیا انہیں ہم اسباب کو اسباب سے جڑتے ہیں کہتے ہیں کہ اسباب کو اسباب سے جڑنا کائنات کو کائنات کے نقشوں سے جڑنا یہ شرط کا کھلاتا ہے شرط کا اور یہ سائنس کا کھلاتا ہے کہ اسباب کو اسباب سے جڑنا وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ زلزلے اس لیے آتے ہیں کہ زنا عام ہو جاتا ہے منا عام ہو جاتا ہے تو زلزلے آتے ہیں زکاة روک نہیں جاتی ہے تو بارش روک نہیں جاتی ہے یہ سائنس والے کبھی نہیں کہیں گے وہ تو کائنات کو کائنات سے جڑیں گے اتباب کو اسباب سے جوڑے گئے تو یہ کھلا ہوا شرک ہے بلکہ یہ خلاصہ ہے شرکتہ اور سائنس کا خلاصہ یہی ہے اور ایمان کا خلاصہ کیا ہے کہ کائنات کو جوڑنا ہے کائنات کو اللہ کی خدرت سے جوڑنا ہے کائنات کو کائنات سے جوڑنا یا اسباب کو اسباب سے جوڑنا یہ شرکتہ کا خلاصہ ہے سائنس کا خلاصہ ہے اور ایمان کا خلاصہ یہ ہے کہ اسباب کو خالقِ کائنات سے جوڑنا کائنات کو اللہ کی قدرت سے جوڑنا یہ ہے ایمان کا خلاف اس لئے اپنے یقینوں کو صحیح کرنا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی اور اس کا ذاقتہ کرنے کا آمالِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضورِ پارس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اور مبارک پریشے ہی ہماری نجات اور کامیابی کے زامین ہے اس کے سبب کوئی راستہ ہے ہی نہیں جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے کتنا بولو ایک ہی راستہ ہے وہ حضورِ پارس صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ اس سے ہر کل جتنے راستے ہیں وہ سب جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں وادیوں میں لے جاکے بھٹکا دینے والے ہیں خائیوں میں لے جاکے گرہ دینے والے ہیں ٹینشن پیدا کرنے والے ہیں ناکامیوں کی طرف لے جانے والے ہیں کامیابی کا اور سب اور چین کا اللہ کی رضا کا جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے سولد سندر مضبوط ٹکاؤ پائدار چانگلہ پت بشیر وہ حضورِ باست اللہ علیہ وسلم والا کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنے دلوں کے یقین کو صحیح کرنا جیسے اخر میں کہا گیا ہے کہ زبان سے کہہ دینا کافی نہیں زبان سے کہہ تو دیا لا ارائی اللہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمہ نہیں تو سچ گئے اس کی اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے اے ایمان والو ایمان لاؤ اور بعضوں میں کہا کہ اے ایمان والو وہ ایسا ایمان لاؤ جیسا ایمان لانے کا حق ہے یا وہ ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے کئی مفہوم اس کا ہے ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اے مسلمانوں مسلمان بن کر رہو اے مسلمانوں مسلمان بن کر رہو جیسے میں ساتھ سے بات کمجھ میں آتا ہی ہے سونے والوں کی بھی وہ یہ ہے کہ ایک آدمی مالدار ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بولو نا پیسے بھی بات کل دی اب تو جاگ جاؤ تو اس کی ٹوپی سے بھی لگے گا کہ یہ مالدار ہے چار سو روپیوں لی ٹوپی پہنے اور اس کی گھڑی سے بھی لگے گا کہ یہ تو راڈو ہے اومیگا ہے اور چاہے بولو نا ہومیگس چاہے بولو نا بول کے ساتھ گھڑی کا دوانا تو بہرحال اچھ ایمٹی ہے بہت اوچھی گھڑی ہے بہت مہنگی رہتی خیل مالوں ہوتا ہے اس کی کلم سے بھی لگے گا کہ سیٹ ہے اس کے جوتے سے بھی لگے گا کہ سیٹ ہے اس کی کار سے بھی لگے گا کہ سب سے حالہ کسی کار ہوگی یہ سب نہیں ہوگی ایسی کھٹارا بٹارا ایک دم جیسے ابھی اس کی تصویح بتائے گی ہر چیز سے اس کی مالداری چپکے گی چھلکے گی چھلکے گی تو اسی طریقے سے دینداری بھی ہماری چھلکے کھلی نماز سے نہیں کھلی پورتے پہجامے سے نہیں معاملات میں بھی جیسے بھی آثر میں سنا آپ نے حاضر ہو گیا وقت پہ لیٹ اس لیے ہو گیا تھا کہ کشتی نہیں ملی تو وہ خاندان مسلمان ہو گیا آپ نے پیٹے کا خون مافتر دیا اور اس کی صداقت کے قائل ہوگا کہ نہیں وہ گلتی بھی ہوگی جان مشکل نہیں مارا ہوگا ورنہ یہ آتا کہتے ہیں اور اتنا اعتماد تھا لوگوں کی مسلمان سچ کہتا ہے ایسا تھا اپنی کریڈیس اتنی زیادہ تھی کہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ موت کی سزا سنا دی گئی اور وہ اجازت مانگے مجھے چھوڑ دو ماہ آٹھ دن کے بعد واپس آ جاؤں گا کوئی ماہی کلان آ سکتا ہے اللہ ماشاءاللہ ایمان والا ہوگا تو ضرور آئے گا لیکن ایمان ایسی چیز ہے کہ اس کو لے آیا اور اس کا یہ آنا وعدہ پورا کرنا اس خاندان کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا اور اس کی اپنی زندگی کی حفاظت شاری ذریعہ بن گیا اس کا جمعہ ورنہ موت کی سزا تو سنا دی گئی تھی تو ہماری ہر چیز نے دینداری سفت کے جیسے پولیس سر کے بال سے لے کے پیر کے ناپون تک بچہ بھی دیکھے گا کہے گا پولیس ہے کیوں اس کی ٹوپی اس کا پہناوہ اس کا یونی فارم اس کا وہ سارا جو پولیس کا ہوتا ہے وہ پورا ہوگا تو اب ان سمجھیں گے ہاں پولیس ہے بچہ بھی کہے گا پولیس تو ایسا ایسا مسلمان بن کے جی ہو کہ ہمارے ہر عمل سے قول سے رفتار سے گفتار سے معاملات سے معاشرت سے اسلام تبکے اور جل کے یہ ہے مسلمان گریب کا مسلمان غربت کا اسلام اسے کہتے ہیں مالداری کا اسلام اسے کہتے ہیں معاشرت کا اسلام اسے کہتے ہیں تو یہ ہے تریسہ جہوز کے پہلے ایمان پر محنت کرنا ہے اس کے بعد پھر جہاں اعمال پر محنت کرنی ہے جس میں نماز سب سے بڑا عمل ہے آج بھی ہمارے شہر میں محنت کی کمی کی وجہ سے جیسے بات آئی نہ کہ مشورے تو بہت ہو رہے ہیں جوڑ بھی الحمدللہ خوب ہو رہے ہیں بیانات بھی ہو رہے ہیں لیکن وہ روح سکر وظم ہے دعا کا مانگنا ہے چل چل کر کے فرد سرزر تک پہنچنا ہے وہ بات نظر نہیں آتی پہلے جو جماعتوں میں اور کام کا ملے ساتھیوں میں سکر وظم تھا اور جو اعتمام تھا سہجد کا دعاوں کا وقت صحیح گزارنے کا اب وہ نہیں رہا اب تو اوقات گزاری ہوتی جیسے ایک کرگزاری نظام الدین میں سننے کے لئے جماعت آئی حضرت جی ہماری کرگزاری سن لو مولا یوسف صاحب انہیں کے زمانے کی بات نیوات کی ایک جماعت آئی حضرت ہماری کرگزاری سن لو وقت نگا کر آئے تو حضرت نے کہا کہ کارگزاری ہے یا اوقات گزاری ہے تو بعضوں میں بیٹھے تھے پڑوز کے ایک بزرگ عدیبی حیات ہیں مولا محمد احمد صاحب وہاں کے باول پوری باول پور باول پور یا باول پور وہاں کے حضرت کی نئی اسقلحہ میں نے سنی یہ اوقات گزاری کیا ہے تاکہ یہ اوقات گزاری ہے کچھ کام کر کے آگئے تو کارگزاری ہے تو آج کنم وقت گزار کے آ جاتے ہیں کیا گزار گیا اسی لیے روک بھی نیا نیا مانگتے ہیں کیونکہ کام تو کرنا نہیں ہے وقت گزارنا ہے جسے کام کرنا ہوتا اسے روک سے کیا مطلب کہیں بھی جائے گا تو اسے کش کرنا ہے کہیں بھی جائے گا اسے اپنی ساتھیوں پر محنت کرنا ہے دعائیں سیکھنا ہے تعلیم کرنی ہے تحجیب پڑھنی ہے کہیں پہ جائے جھوڑگا ہو کے عربی انداباد ہو کے ممبئی کہیں پہ جائے تو جو روح مانتے ہیں نا صدیت والا تو وہ کام کے لیے نہیں جاتے ہیں کام والوں کے اس سے کیا مطلب روح سے اپنا بردن ساتھ میں اپنا کھانا پکانا ہے کوئی تعاوید دیکھی مت دے اب تو مزاج گلکل چینج ہو گیا ہے ایسی جگہ بھیج ہو جہاں اس تنجہ کھانا بھی اچھا ہو بیتر خلا بھی ہو گزر خانہ بھی ہو مجمد ہی ہمارا بیان سنے دعا دار اور دعوتیں بھی ہو اور چار بھی نہ پکانا پڑے ایسی جگہ دے جو نئے نئے لوگ ہیں ہمیشاہ لگیں گے تو سر قربانی بھی رہے گے نئے نئے لوگ بول کے سارا وقت نئے ہمیشی جگہ لگا کے پوری زندگی جوڑگار بھی نہیں جاتے ایسا ہے کتنے لیہات خالی پڑے ہیں جہاں ہماری جماعتیں جاتی نہیں سب کی لگی رہتی ہے چاندوڑ میں نام گاؤں میں نتانہ میں منمار میں جماعتوں کی سب کی لگی رہتی ہے جب ہم سے کہتا ہے ننگوان مباشی چھرے تو ایسا چیرہ بتاتے کہ اپنے کو بھی سوچنے پڑتا ہے کہ روخ بردی کرنا پڑے گا یا تو جائے گا نہیں بول دے گا جماعت بھی بنی پھر آئندہ افتے آئے گا نیا روخ لے کے پھر جائے گا تو تربیر کا آنچہ ہوگی دیگار اپنا اندر کہے گا ہمارا کام جو ہے اپنے اندرر بنانے کا ہے اندرون بنانا ہے اندرون بھی جانا ہے اندرون بنانے کے لیے بہرون بھی جانا ہے اندرون بنانے کے لیے اس لیے نمازیں ہماری جاندار پڑھ commute سیکھنا پڑے گی ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں بے سمجھے پڑھتے ہیں بار بار زور بھی آقی کم سے کم اتنا تو کر لو کہ جو قرآن نماز میں ہم پڑھتے ہیں اس پا ترجمہ دیکھ لے سورہ فاتحہ میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں علم طرح سے ونناس تک کی صورتیں جتنی بھی آرہیں بار بار اس کو پڑھ لو تاکہ اس کا ترجمہ اپنے ذہن میں بیٹھ جائے کہ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کے لیے ساری جہانوں کا رب ہے اس کا مفہوم ذہن میں آیا ہے اور جب پڑھے تو مفہوم خلی غور کرے مفہوم پر تو اس سے یہ ہوگا کہ دھیان بھی جو بھٹکتا ہے وہ نہیں بھٹکے گا خشو خضو بھی آئے گا علی رضی اللہ سے فرماتے ہیں جب مجھے اللہ سے بات کرنی ہوتی ہے تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں کیونکہ جب میں الحمدللہ رب العالمین پڑھ دوں تو اللہ جواب میں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں میرے بندے میں میری حمد بیانتی میری تعریف بیانتی تو اس طرح اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن لے کے بڑھ جاتا ہوں قرآن پڑھنا ہے میں اللہ سے بات کرنا اللہ کے کلام فرماتے ہیں کہ اس آدمی میں کوئی خیر نہیں ہے جو قرآن کو بغیر سمجھے پڑھے یہ فرمائے اس آدمی میں کوئی خیر نہیں ہے جو بغیر سمجھے پڑھے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بغیر سمجھے نہ پڑھیں بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی آج رہے ایک حرف پر ایک نیکی حدیث ایک حرف نہیں ہے بلکہ علی فر ایک حرف نام ایک حرف میم ایک حرف بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی نیکی ضرور ہے لیکن خیر کا لفظ فرمائے کہ اس آدمی میں خیر میں جو بغیر سمجھے پڑے اس لیے اس کو سمجھ کر پڑے حضور اللہ ان کا فعل ہے کہ اگر تین باتیں نہیں ہوتی تو میں اللہ سے جا ملتا دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتا کتنی کیزیں تین کیزیں اگر دنیا میں نہ ہوتی تو میں اللہ سے جا ملتا ایک تو اللہ کی زمین پر لمبی لمبی ریکتیں نماز پڑھنا اور اس میں لمبی لمبی ریکت انہیں انفراری طور سے تو امام کو تو یہ کہا گیا کہ ہلکی نماز پڑھائیں اس کے لیے باقیدہ سنت بتایا گیا کہ فجر میں کہاں سے کہاں تک چھوٹے پڑھیں اور مغرب میں کہاں سے کہاں تک کسارے مفصل کسارے تفصیل اور ساری تین تین اسوں تخصیم کیا ہے تو اس کی رہت تو ان کو کرنا چاہیے اس کی پڑھنے والوں میں کوئی کمزور ہے کسی کا وضوع دیر تک نہیں رہ پاتا ہے بہت سے بیمار ہے تو اس کے لیے اس کی رہت ضروری لیکن انسرادی نماز آدمی اپنی اگر پڑھے تو پوری ایک رکت میں قرآن بھی پڑھ سکتا ہے لیکن اتنا نہ صحیح تو کم سے کم لمبی رکتیں پڑھنے کی بھی عادت ہے پہلی بات یہ فرمائی کہ لمبی رکتیں پڑھنا اس لیے اذان ہوتے ہی مسجد میں آ جاؤ تو لمبی رکت کا چانس جماعت کھڑیوں تک پڑھ سکتے اور نماز کے بعد کوئی نہ کوئی عمل ہوتا ہے تو مختصر پڑھنا پڑھتی ہے یا نوافل میں ہم پڑھ سکتے ہیں لمبی رکتیں چاش میں اشراع میں تحجد میں پوری پوری صورت بھی پڑھ سکتے ہیں پوری سورہ حسین شریف یاد ہے تو پوری سورہ حسین شریف پڑھ سکتے ہیں تا ایک اس وجہ سے مجھے دنیا میں جینا پسند رہے کہ لمبی لمبی رکتیں لمبے لمبے سجدے اللہ کی زمین پر کرنا دوسرے فرمایا کہ اللہ کی زمین پر پھرنا کیا کہا پھرنا فرنا بزا کے خود مقصور ہے اللہ کی زمین پر فرنا یہ قدیم طریقہ ہے تعاوض کا فرنا اور آلات کے ذریعے سے اس کے علاوہ جو محنت کرے جدید طریقے اور ہم امام مالک رحمتہ نے فرماتے ہیں کہ اس امت کے آخیر لوگوں کی اصلاح اس امت کے آخیر لوگوں کی اصلاح یہ آخیر لوگ اس وقت تک نہیں صدریں گے جب تک کہ اس امت کے پہلوں میں جو کیا ہے اس کو یہ لوگ نہ کریں جب تک یہ امت وہ نہ کریں جو اس امت کے پہلوں نے کیا ہے پہلوں سے مراد قرن اول قرن اول سے مراد اہتِ رسالت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور صحابہ کا زمانہ تو اس امت کی آخیر لوگوں کی اصلاح امام مالک رحمتہ نے کہا لے اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ یہ وہ نہ کریں جو قرن اول والوں نے یا امت کے پہلوں نے کیا ہے تو پہلوں نے کیا کیا ہے نقل ہر تک کہتے ہیں تبلیغ کا خلاصہ یہ ہے جیسے توہیر کا خلاصہ آپ نے سنا کہ کائنات کو اللہ کی قدرت سے جوڑا جائے کائنات کو کائنات سے نہ جوڑیں تو تبلیغ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کو لے کر پھرنا بلو اللہ کے دین کو لے کر پھرنا کہ پوری امت میں پورا دین زندہ ہو جائے اور میری اپنی ذات میں بھی پورا دین آ جائے یہ ہے نقل ہر تک کا اور خروج کا اور تبلیغ کا خلاصہ دین کو لے کر پھرنا دین کو لے کر عالم میں پھرنا کہ پوری امت میں پورا دین زندہ ہو جائے اس غرض سے پورے عالم میں پھرنا اور میری اپنی ذات سے بھی میں پورے دین پہ چلنے والا بن جاؤں یہ ہے قدیم طریقہ قید رسالت کا کہ صحابہ سارے عالم میں پھرے اور اپنی ذات سے بھی غافل میں ہوئے نمونہ بنے ان کی ذات ایک ایک کی ذات نمونہ ہے پوری امت کے لیے رہے کی نہیں ہے ہر ذاویے سے ایمان کے حمالیہ سے عبادتوں کے خوگر سے علموں کے گہرے سے اور اللہ کا دھیان ہر وقت ان کی زندگی میں تھا اخلاق کے عالی نمونہ پر تھے اور اخلاق کے پیکر تھے اور اللہ کے راستے کے مجاہد تھے ہر اعتبار سے کامل اور اکمل صحابہ کے لئے ہیں صدا ان کو مرغوب سہر و سفر تھا صدا ان کو مرغوب سہر و سفر تھا ہر ایک پر آزم میں ان کا گزر تھا تمام چھانا ہوا ان کا بہر و بر تھا جو لنجا میں بھیرا تو بر بر میں گھر تھا گنتے سے یقصہ سفر اور حضر کو گھر اپنا سمجھتے تھے ہر دشت وہ در دھو پورے عالم میں پھرے ہیں سب دین دنیا میں پھیلے ہیں یہ قدیم طریقہ ہے بلکہ یہ فرمایا کہ امت کے اندر جو دین کی کمی ہے اس کمی کو دور کرنے کے لئے عالم میں پھرنا یہ ہے تولید کا صلاح جو کمی امت میں ہے دین کی اس کمی کی بھرپائی کے لئے پھرنا جیسے سب دی کے اکبر عزی اللہ تھام یہ جملہ فرمایا تھا دین میں کمی آ جائے دین میں نقص آ جائے کوئی فارٹ آ جائے کوئی پنجھر ہو جائے تھوڑا سا بھی دین میں اور ابو بکر زندہ رہے یہ نہیں ہو سکتا بلکہ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے غور سے سنے ذرا دھیان سے سونے والے بھی جاگ جائے حضرت ابو حریرہ اس وقت پہ ایک جملہ فرمایا تھا جس وقت صدیق اکبر نے اسامہ تل اشکر روانہ کیا سو کسی ایک صحابی کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسامہ تل اشکر روانہ کیا جائے کیوں؟ کہ ہر طرف سے حملے کی خبریں ہیں سپر پاور کی طرف سے منافقین کی طرف سے بغاوت کا خطرہ ہے مسلمہ صدیق نے اور ایک عورت نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا اور بہت سے مسلمان مرتد ہو گئے تھے اور بہت سے نے ذکار دینے سے انکار کر دیا ازواج متحرات کی حفاظت کا مسئلہ تھا خلافت کا مسئلہ تھا کہ خلیفہ کون ہو انسار و مہاجرین میں چکراؤ کا خطرہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا مسئلہ تھا اور اتنا بڑا حادثہ اس آسمان میں نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں سب کی رائے تھی کہ اسامہ کا لشکر نہ دے جائے لیکن یہ جمعے رہے کسی کو انشرا نہیں تھا لیکن جب لشکر روانہ ہوا حالات تو دھرے تو سب کو انشرا ہو گیا صدیق اکبر کے ساتھ اس موقع پر فرمایا تھا ابو حریرہ رضی اللہ نے کہ اگر صدیق اکبر خلیفہ نہ بنایا جاتے تو قیامت تک اللہ کی زمین پر عبادت نہیں ہوتی تین مرتبہ یہ بات قسم خوابے فرمائی حضرت ابو حریرہ فرمایا تین مرتبہ کہ صدیق اکبر اگر خلیفہ نہ ہوتے اس وقت تو اس زمین پر قیامت تک اللہ کی عبادت نہیں ہوتی تو یہ اشارہ ان کا اس طرف نہیں تھا کہ بہت زیادہ وہ عبادت گزار سے یا کسی عمال میں بہت بلکہ اس طرف تھا کہ جو انہوں نے اسامہ کے لشکر کے بھیجنے میں پختگی کا اظہار کیا اور اپنے ارادے پر ڈٹے رہے سارے صحابہ کی مخالفت کے باوجود تو اس ڈٹے رہنے پر جو خیر آئی ہے تو اس پر انہوں نے جملہ فرمائے فروج اتنی بڑی چیز تو دو باتیں فرمائی تین بات ہیں ایک تو یہ کہ اس زمین پر میں رہنا پسند نہیں کرتا کہ لمبی لمبی دکھتے ہیں پڑھوں نماز پڑھوں اور دوسرے اللہ کے راستے میں فیرو اللہ کے راستے میں فیرو چنانچہ اتنا فیرے اور پھرایا صحابہ کو ان کے زمانے میں تئیس لاکھ مربع کلومیٹر کا علاقہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوا کتنا تئیس لاکھ مربع کلومیٹر شہ سو یا نو سو شہروں میں اللہ کا تلمہ پہنچ گیا اور تین ہزار جامعہ مسجد اور چھ ہزار عمومی مسجدیں قائم ہو گئی جن کی دوریں خلافت حساب لگانے والوں نے حساب لگانے بتایا کہ یومیاں انہیں روزانہ کے دبارے پر ڈے فورٹی فائی کلومیٹر کی رفتار سے اسلام دنیا میں پہنٹالیس کلومیٹر میں آج مالے گاؤں میں تو کل دولیا پہنچ گیا اب پرسوں جلگاؤں پہنچ گیا اتنی سیزی سے اسلام ان کے دور میں خلافت میں سائنا فرماتے تو مجھے گھر بھر کر خالد جیسے لوگ مل جائے اور گھر بھر کے ابو عبیدہ اپنے جررہ جیسے مل جائے اور گھر بھر کے عمر بن آز جیسے مل جائے یہ سب جرنیل کرنے لوگ کا نام گنایا جو اپنے وقت اکی نامی گرامی سورما اور دعوت کے بڑے کام کرنے والے گھر بھر کے مل جائے تو سب کو اللہ کے دین کی سربلندی میں لگا دو سب ایسا جذبہ تا دین پھیلانے کا اور اپنا تو بچانے کا جذبہ ہے جیسے کہا نا کہ عید بخریت پہ تین دن لگا لو اور شب گزاری میں آ کے یہاں پر حاضی لگا دو تبلی ایک زندہ بار چلہ اللہ تو بڑے لوگ کا کام ہے شورہ والے جائیں قربانی والے جائیں اپنا تو محید بخریت پہ تین دن بھی لگ جائے جیسے ایک آسنی ہے میرا زندگی کا چلہ ہے تو ایک چلہ لگا چکے اس کے بعد سے ابھی تک اور میرا سال کا تین دن کیا ہے زندگی کا چلہ اور سال کا ایسے لوگ نہیں ہیں یہ لوگ گنیمت ہے سب کی طرح ہم کرتے ہیں کوئی تھوڑا دی 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 تو بہت ہے اور بہت بھی دی دی تو تھوڑا ہے تو یہ ہے تیسری بات یہ فرمائی کہ تعلیم کے حلقوں میں جم کر بیٹھنا تعلیم کے حلقوں میں جم کر بیٹھنا یہ تین چیزیں اگر نہیں ہوتی اور ہم لوگ تعلیم کے حلقوں میں جم کر سوتے ہیں کیسے سوتے ہیں آپ اگر پیچھے سے دیکھیں گے تعلیم میں بیٹھنے والوں کو تو اتنی میچھے ملڈی گڑا کیسے سنتے کہ پیچھے سے ایسا لگتا بے گئر سر کے آدمی بیٹھے ہوئی ہے کتنے خوشو خوشو یہ سب کمزوریاں ہیں ہمیں کی کیا بات ہیں تعلیم میں ہمارے بیٹھنے کا یہ انداز ہے اور سو کے سنتے تو کیا فائطہ ہوگا تعلیم میں اور جیسے بات ہر جگہ ہی آ رہی ہے کہ رات میں جاگنے کی آتت ہم سب کو پڑھی ہوئی ہے رات پر نین لگتی نہیں ہے اسی آتت پہلے سے بگاڑ کر رکھا ہے اب وہ صدارنے کو بھی دیر لگے گی تو اب وہ صبح ہی نین آتی ہے بولے چار بجے فجر کب پڑھتے ہیں بولے دیارہ بجے مجھ سے پڑھ لیتے ہیں کب اس کا اثر کیا پڑھے گا ہم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں پانچ وقت کی نماز کی اور اس کے مشورے ہو رہے ہیں تاری دنیا میں نماز دندہ ہو جائے مجھ کو چھوڑ کر یہ مطلب ہونا تو کبھی تو یہ مونہ امدلہ سب مزاق کی انداز میں بولتے ہیں بولے وہ مشورہ کرنے والے مشورہ کر رہے ہیں آزان بھی ہو گئی مشورہ چل رہا ہے جماعت کی جب تکبیر شریع ہو کیا تو جلدی سے اسکین چڑھا کے ایک ادھر بھاغ رہا ہے ایک ادھر بھاغ رہا ہے ایک وضو کر رہا ہے ایک سنجہ کر رہا ہے کسی کو دو ریکار کرنے کسی کے ایک ادھر پلی کیا چل رہا تھا وہ نے سارے عالم میں دین زندہ ہو جائے مجھ کو چھوڑ کر یہ مشورہ ہوتا ہے سوشنے کی بات ہے جس چیز کو ہم لوگوں میں زندہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں میں زندہ ہو جائے اور ہمارے اندر نہ آئے اپنے اندر بھی آئے لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے اپنے اندر آجا پھر آئے اس میں بھی دھوکہ کھایت ہے شیطان بھی ایسی چیزیں لاتا ہے باز دکھے کہ آدمی کو مطمئن کر دیتا ہے جیسے ایک مرتبہ خروج کا حکم ہوا ہے نکلو اللہ کے راستے میں تو شیطان بھی دائی کے پاس اسی راستے ساتھ ہے کہ یہ زیر کیسے ہوگا روکنے والے بھی مطمئن ہو جاتے ہیں اور روکنے والا بھی مطمئن ہو جاتا ہے شیطان آئیتا داؤ پیج چلتا ہے چلنے چار مہینے کی تین تو وہ یہ داؤ پیج چلا کہا اللہ کے نبی وہ جس علاقے میں آپ ہم کو بھیج رہے ہیں وہاں عورتیں بڑی خوبصورت ہیں بولے 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 خطرہ ہے کہ ہم لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے اس لیے ہم کو نہ بھیجا جائے دیکھو کتنا خوبصورت راستہ شیطان آیا تو اوپر سے قرآن کی آیتیں آئی کہ یہ نئی نکل کر فتنے میں پڑ گئے فتنے میں پڑ گئے فتنے میں پڑ گئے فتنے میں آگئے یہ نئی نکل کر تو ایسے سبز باغ دکھائے گا تو تو گروہ گھنٹال ہے اچھے اچھوں کو بڑے بڑوں کو پشار دیا تو ہم کس چیز کے تو اشارے میں چلے آئیں گے اس کی بہت پناہ مانگنے کی ضرورت ہے اس کی ایک روایت ہے جس پہ عمل بہت کم لوگوں کا ہوگا حضرت ابو حریرہ کے راوی ہے کہ جو فجر کے بعد درست مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ باللہ تک پڑ لے تو شام تک اللہ کے غیض و غزت سے محفوظ رہے گا اور جو شام کو مغرب کے بعد پڑ لے لا حول ولا قوت الا باللہ درست مرتبہ تو وہ زمین آسمان کے درمیان جتنی مخلوقات کا شر ہے ان سب سے محفوظ ہو جائے گا ساری مخلوقات جن و ہنس جاد و گر اور یہ اور سہر اور سب اور جو سونے سے پہلے دس مرتبہ پڑ لے تو پھر جہاں شیطان کے بھی سارے اس کے مکرو فریش کے وہ مہت ہو جائے گا تو اللہ کے غزب کا شکار بھی ہوگا اور شیطان کے اور اس کے زمین آسمان کے درمیان جو مخلوقات ستاتی ہے انسان کو اس سے بھی اس کی حفاظت دے گی جتنی آسام دست ہے ہم لوگ کرتے نہیں بولتے بہت پریشانے ہیں فجر کے بعد دس مرتبہ اور مغرب کے بعد دس مرتبہ اور سونے کے وقت سونے سے پہلے پڑے بس مغرب کے بعد سے مراد اپنا سب نمازوں سے فارغ ہو جاؤ مغرب سندہ تو غیرہ جو بھی ہو پھر آخیر میں بیٹھ کے پڑھ لوں یہ ہے ایسی فجر میں سارے اوران وضائف جو بھی ہے تصوی فاطمہ آیتال کورسی پڑھ پڑھ کے پھر دس دکھے یہ بھی پڑھ لوں آخیر میں اور سونے سے پہلے سب جو پڑھتے ہو پڑھے کہ یہ بھی پڑھ لوں کتنی دل لگے گی چھوٹے چھوٹے آرمان ہم اس کو کرتے ہیں بڑی آفیت ہے ہاتھ کھاتھ سے بچے گا بہت سارے شرط سے بچے گا بہرحال میں یہ اس کا راستہ کہ تین چیزیں بتائے ہو نہیں تو شیطان اترے مختلف راستوں سے روکتا ہے اللہ کے راستے میں نکل تو تعلیم کے حلقوں میں جم کے بیٹھنا تو یہ تین باتیں اگر نہیں ہوتی تو میں دنیا میں جینا خوشن نہیں کر اس کیا ہم کو چاہیے کہ اس کا احتمام کریں اور علموں کی مجلسوں میں بیٹھے ہیں تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے ہیں علماء کی خدمت میں جائے ہیں علماء کی خدمت میں جانا عبادت ان کی زیارت کیا ہے عبادت جاؤ ملاقات کرو روز مت جاؤ ان کی اپنے مشاہل ہوتے ہیں تو سنیں گے روز جا کے بیٹھ جائیں گے تو وہ ناراض ہوں گی کبھی بھی چلے آتے ہیں ہماری پڑھائی کا کائی میں اس کی بورٹ لگا ہوتا ہے کہ بھئی دیکھو جیسے ہم مشغول ہیں آپ بھی اپنے کام میں مشغول ہو کہیں یا ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ آپ کا بھی قیمتی وقت ضائع ہو اس کی وقتوں کا احسیال بکت ایسا بورٹ لگانا پڑتے ہیں وقتوں کا احسیال بکتنا ہے اس کی معلوم کرنے کہ بھئی پناہ سے ملنا ہے تو بھئی ہم چاہتے ہیں آپ سے ہفتے میں ایک دن ملاقات کر لیا کریں کچھ مسائل بھی پوچھنا ہوتے ہیں کچھ ملاقات تو کس وقت تو آپ 15-20 مٹ آپ فارغ رہے تمہار جائے کریں وہ وقت لے لو چلے جائے کرو جن سے قریب جو مدرسہ ہے اور وہاں جو عالم ہیں ان کی خدمت میں جا کے دو تین آدمی مل لیا کرو ملاقات کرو گے دعا کی درخواست کرو کچھ چار گزاری سنا دو کبھی کچھ حدیعہ دے آکے دے دو کیا کرو حدیعہ تصویر دے دو مسائل دے دو نہیں کچھ تو کم سے کم جا کے ملاقات دے چلے گے تو یہ بھی بڑی بات طریقے سے علماء کے ساتھ ہمارا رب تو ضبط ہو ذکر کے بارے میں آتا ہے کہ تصویر عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ذکر اس طرح کرو کہ دل بھی تمہاری زبان کے تابع رہے ہوتا ہے یہ کہ ذکر کرتے ہیں لیکن تذبی پڑھتے پڑھتے وہ بولڈ بھی پڑھ دے تذبی پڑھ دے اور تذبی پڑھ دے اوہ عمران رہی موٹر بنائے کے میری تذبی پڑھ دے ہے نا اور پھر پیچھے تو کوئی ہاتھ آیا چائے کا اشارہ پر تذبی جے گیا چلے بھولے چائے یہ ایسا ذکر تو ذکر وطبطل کیا ہے تبتیل ہے کہ اللہ کی یاد کے لیے اپنے کو یکسو کر لو ہر چیز کے لیے عالی ہوتا ہے ہر تجارت کے لیے کوئی ذریعہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بیٹھک کی جگہ ہوتی ہے دکان ہوتی ہے اس کے کانٹکٹ کے سارے وہ ہوتے ہیں ایسی دکان کہاں لگنے کی گوش کی دکان اور کہاں لگنے کی فلا دکان تو وہ سب دیکھتے ہیں کہاں یہاں چلے گی کہاں یہاں سارا گاؤں گزرتا کہاں گاندھی مہارشتوں نے یہاں سارا گاؤں گزرتا یہاں سہیں اگر جگہ رہے گے تو وہ اپنا چلے گا اچھا تو ایسی عبادت کی لیے کا عالی اور ذریعہ ذکر کا وہ تنہائی ہے کیا ہے تو ہو تیرا جلوہ ہو اور اور کیا ہو بولو تو اس طریقے سے اللہ آکے شامنے بیٹھو ہوتل پہ بیٹھتے موبائل دیکھے بیٹھتے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے پونٹین میں بیٹھتے ریکسہ میں بیٹھتے سواہت میں بیٹھتے عیوی آلی شامنے بیٹھتے شاہد آلی شامنے بیٹھتے ست جگہ بیٹھتے اور اللہ کے سامنے ساں بیٹھتے اثر کے بعد ہوتل پہ پجر کے بعد بستر میں یہ ہے تیسرا کلمہ دروش شریف دھیان کے ساتھ سوجہ کے ساتھ باوضو ہو کر پڑھتے ہیں جیسا پڑھنا چیئے میں بلتے کچھ دیکھتے رہا کہاں سے دیکھے گا تو تسبیح کرو اور انکار مسلولہ کے احتمام کرو یہ سب چیزیں بہت احتمام سے کہی جا رہی ہیں میں اس کو اب کیا بلتے ہیں وہ پسے پوش دال دیا ہے چیزیں اپنے اندر آنی چاہئے یہ سارے بات کے مذاکرے وہاں ہوتے رہے عالم کی فکر یہ اور ایک بات کی کمی جو اپنے اندر وہ ہے یہ ہے کہ تبلیغ فقط تعلیم دین کے لیے نہیں ہے خاص بات فرمائے خروج ہے صرف فقط تعلیم دین کے لیے بلکہ اقامت دین کے لیے اقامت دین تعلیم دین کے لیے اگر نکالو لوگوں کو تو تعلیم تو چند دنوں میں پوری ہو جائے گی تعلیم سے مراد اتیاد سیکھ لے گا سور فاطحہ سیکھ لے گا نورانی خائدہ سیکھ لے گا ابھی خطایا ملاوی سے کہ لوگوں نے نورانی خائدہ سیکھ لیا دعوت کے کام کے ساتھ ساتھ نماز سے چل دی ملاوی میں سنا دیں گے تاروداری منگلی تو انشاءاللہ ہے مشوری تو اس طریقے سے انہیں سیکھنے کے لیے تو جانا ہے سیکھنا ہے لیکن اس میں خروج میں یہ کلمہ نماز کو سیکھنا یہ علیب باتا ہے کیا ہے علیب باتا ابھی تو پورا تیس سارا بات یہ ہے تو اسی پر ہم اختفاء کر لیے علیب باتا سیکھ لیے تو جانا بند کرتے ہیں بولے الحمدلہ چھے نمبر میرے کوئی یاد ہو گیا اب فضانِ گشت وہ بھی یاد ہو گیا اور موضوع کے فرائض اور گسل کے فرائض اب میرے کوئی نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو جو تعلیم دین کے لیے نکلے گا تو وہ تو رک جائے گا جو اقامت دین کے لیے نکلے گا وہ کل سے رہے گا کیونکہ پورا دین پوری امت میں زندہ کرنا ہے کتنے شعبے دنیا میں ہیں وہ تو تعلیم دین کی ضرورت کو پورا کریں گے جیسے کوئی حافظ بننا چاہتا ہے تو حضر خلاص میں بیٹھ جائے کوئی حالیم بننا چاہتا ہے تو کسی مدد سے حالی کی کورس میں بیٹھ جائے کوئی حسطہ کرنا چاہتا ہے تو جہاں اس کو داخلہ مل جائے انتہان دیکھے وہاں حسطہ کر لے تو یہ کتنے شعبے دین کے ہیں یہ تعلیم دین کو مطمئن کرنے کے لئے اور تعلیم دین کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے اور صحابہ اکرام تعلیم دین کی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد بھی مطمئن نہیں ہوئے کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ فقط تعلیم دین کی ضرورت کو پورا کردینے سے ذمہ داری کہاں کھٹا نہیں ہوگا پوری امت کے لئے ہم ذمہ دار بنا کے بھیجے گئے ہیں اور تعلیم دو پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہے کتنے پرسنٹ ہیں دو پرسنٹ خلیق چند مدرسے ہیں جس میں ہزاروں کے سوار سے طلبہ ہیں پاکہ جو مدرسے ہیں چاہ وہ ہزار ہی کیوں نہ ہو کہیں دو سو کہیں پچاس کہیں سو کہیں دیر سو کہیں چار سو کہیں پانچ سو سب کا ٹوٹل بھی کرو گے چار لاکھ پانچ لاکھ سے زیادہ طلبہ بہت پکڑ لیے دس لاکھ بھی پکڑ لیں گے سو ایک مالے گاؤں کھلی ہوگا کتنا ہوا سارے ہندوستان کے مدرسوں کے طلبہ کو آپ گنو گے سہیں دھائی ہزار سب سے زیادہ جو طلبہ ہیں ابھی یہاں نو ہزار ہیں کتنے اشاطل روم میں نو ہزار طلبہ ہیں عربی اور پانچ ہزار ہیں آسری کتنے ہوگے ہیں چودہ ہزار کا کھانا بنتا ہے اکل کوئے میں چودہ ہزار ایسی دیوبان میں بھی سمجھو کچھ کم کچھ کم ہے دیوبان میں نوزے میں بھی اس سے کم مزاہد میں اس سے کم ساکھی جگہ پانچ سو چال کھو جو بڑے بڑے مشہور محلوس تو طالبین اتنی ہیں ان سے ٹوٹل کرنو گے تو پانچ لاکھ دکھ ساکھ سے زیادہ نہیں جائے گیا اسی طریقے سے جو اپنی اصلاح کے لیے جاتے ہیں مشاہد کی خدمت میں وہ بھی تھوڑے سی ہے اکباری خبر نہیں ہے دور تو دور خبر ہے اس میں شاید بیٹھے بھی ہوں گے دو ساتھی کے ساتھ میں نے سفر کیا رمضان کے آخری عشرے میں سہارنپور خانہ بھون دیوبان کاندھلا جنجانہ جلال آباد اور کون سے ہے بولو مشاہد کے علاقے تم لوگ بولو نا میں بولو گئے سب جگہ گئے آخری عشر اور سب جگہ گلتی نگائے تو کاندھلا میں پانچیس آدمی تھے جنجانہ میں کوئی نہیں تھا خانہ بھون میں کوئی نہیں تھا اور جلال آباد میں کوئی نہیں تھا اور دیوبان میں تھوڑے سی تھے کتنے تھے تھوڑے سی تو سب ملاک کے ٹوٹل اگر کل میں جتنے بھی جاتے ہیں بشارے تو وہ بھی دس ہزار سے زیادہ نہیں ہوگی تو دس لاکھ دس ہزار ہیں اب باقی سب غیر تعلیبین ہیں جن کے اندر کوئی طلب نہیں کلمے سے دور نماز سے دور ان میں کون محنت کرے گا تو ان میں اگر محنت نہیں کریں گے امت کے افراد سے اعتماع میں حجت نہیں ہوگا صرف تعلیبین کو دین سکھا دینے سے خیر امت کی ذمہ داری آدھا نہیں ہوگی کیونکہ پوری امت کے میں حیصل امہ پوری امت کے اعتبار سے پوری امت ذمہ دار ہے ایک ملک میں جانا ہوا تو کہنے لگ جائے کہ پوری امت کے ذمہ ہے اگر ایک بھی گمرائی پر ہے ایک صرف ایک اور سب ہدایت پر ہیں تو یہ پوری امت تو اس ایک کے بارے میں آخرت میں خوال ہوگا کہ وہ ایک تمہارے بھوتے وے بے نمازی کیوں تھا تم سب نمازی تھے ننیانوے لوگ اور یہ ایک بے نمازی تمہارے ننیانوے نمازی ہوتے ہوئے ایک بے نمازی کیوں تھا ننیانوے اس کے ذمہ دار ہیں کیا ہے جواب دو اور اگر ساری امت گمرائی پر ہے ایک آدمی ہدایت پر ہے تو اس ایک سے پوچھا جائے کہ ساری امت نے ہدایت کیلئے تو نے کیا کوشش یہ پوچھا جائے گا ذمہ داری ہے تو ادھر ادھر کی بات نہ کر مجھے یہ بتا کہ خافلہ کیوں لٹا مجھے رہ زنوں سے گلہ نہیں تیری رہبری کا سوال ہے تم ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں چار ماہ چلہ نکل لے لیں آرہی تیرشی ادھر ادھر کی بات مجھے ذمہ داری ہے کرنا پڑے گا اس کی اللہ کے راستے کا حصل میں اس کی خضائر ہمارے سامنے نہیں اس کی اہمیت اور نہ جانے کی تنبیہ اپنے سامنے نہیں اس کو ہم بیان بھی نہیں کرتے اس کے امت غافل ہے خروج کی طرف سے حالانکہ اللہ کے راستے کا خروج ہر مین کی عبادت سے بدر جہاں افضل ہے بدر جہاں افضل ہے بدر جہاں افضل ہے ہاں ریاض الجنہ میں بیٹھے ہیں صحابہ جماعت کی تشکیل ہو گئی صحابہ پوچھ رہا ہے کہ اللہ کے نبی ہم صبح کو نہ روانہ ہو جائیں رات ہو گئی ہے تو آپ نے فرمایا کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تم جنت کے بابوں میں اپنی راتیں گزارو حالانکہ جنت کے باب میں موجود ہیں کہاں موجود ہیں مدینہ میں مسجد نبضی میں ریاض الجنہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان میری خبر اور ممبر کے درمیان کا حصہ جنت کی کیاری ہے چاہے وہاں بیٹھیں اہلے مدینہ میں بھی رہنا پسند نہیں فرمایا خروج کے مقابلے میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ حرمین کی عبادت سے بھی افضل ہے جمعہ کی نماز تمام نمازوں کی سردار جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار سید الایام اور تمام مسجدوں کی سردار مسجد نبی اور تمام نبیوں کے سردار سید الانبیاء صرف اس لئے رکے تھے جمعہ کی نماز کے لئے عبداللہ ابن رواحہ تو کیا فرما رہے ہیں اللہ کے نبی اتنا فرق ہوا بولے آدھے دن کا بس آدھے دن اور چھوڑی دور گئے ہوں گے کہا کہ نہیں زمینی اعتبار سے مشرق و مغرب کا فرق ہو گیا اور زمانے کے اعتبار سے تمہارے اور اس لشکر کے درمیان میں پانچ تو برس کا فرق ہو گیا کتنا پانچ نکلنا اتنا ضروری شد قدر کی رات ہو مقام ابراہیم پر پوری رات عبادت کرے حرم شریف میں رمضان کے مہینے میں شد قدر کی رات مل جائے اس عبادت کرنے والے سے ایک صبح ایک شام اللہ کی راہ میں لگا دینے والا افضل ہے ایک دن اللہ کے راستے کا پانچ سو برس کے برابر کتنا آدھا دن اور ایک دن ایک ہزار برس کے برابر اس راستے میں سرم سرم ہو جائے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں رشل سے کہ وہ ثواب کی امید رکھیں کسی تو ایک دن کا بخار آ جائے اور اس پر وہ ثواب کی امید رکھیں تو اس کے گناہ اس طرح معاف ہو جائیں گے جیسے آج ہی ماں کے پیش سے پیدا ہوا ہے اور کسی کا اللہ کے راستے میں انتقال ہو جائے تو جہاں انتقال ہو رہا ہے اس کی قبر سے لگے اس کی گھر تک اکھن موطی کا تعالی موطی کا محل تراش کر اس میں ساری چیزیں بنائی جائے گی ایک موطی اکھن موطی کا بڑی فضیر ہے اللہ کے راستے ہمیں پتہ ہی نہیں اس کی اللہ کے راستے میں نکلنا ہے اور مقصود جو ہے وہ امت کی ہدایت حلاقت میں اصل میں یہ قضائد ہم یہ سمجھتے ہیں صرف جہاد کے ہیں اللہ کے تعاوت اتدائی جہاد ہے اور کتال انتہائی جہاد کیا ہے اور اتدائی جہاد کا وقت تو انتہائی جہاد تک ہے جیسے اثر کا وقت گروہ سے کچھ پہلے تک ہے اشق مغرب کا وقت گروہ کے بعد سے ایک گھنٹہ پندرہ مجھ تک ہے تو ایسی اتدائی جہاد کا وقت کتال تک ہے اور کتال عارض ہے کبھی کبھی پیش آتا ہے ہر وقت پیش نہیں آتا اور صحابہ اور نبی ہلاکت کے لیے نہیں بیجے گئے تو ہدایت کے لیے مقصود ان کا کتال نہیں تھا کہ جہانم میں پہنچا دیا بلکہ ہدایت کی جب رکاوٹ ہو سی تھی تو پھر کتال ہوتا تھا وہ بھی آخیر میں اس لیے بھائی اللہ کے راستے میں نکلنا اتدائی جہاد ہے کیا ہے اتدائی جہاد اس لیے نکلنا چاہئے اس لیے جن کے چار مہینے اب تک باقی ہے پرسہہ ہو گئے پرسہہ برس سنتے ہوئے اور اب تک چار مہینے لگا الحمدللہ چلہ لگاتے ہیں دس دس چلے لگ گئے آخہ چلے لگ گئے پابندی سے تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ تم چاہے اپنے وقتوں ہی پر نکلو جنوری والا جنوری میں مارچ والا مارچ میں اگس والا اگس میں لیکن بجائے چلے کے دو چلے بڑھا لے ایک تو لگا نہیں لگا رہا ہے دو بڑھا لے تو تین لگ جائے گا تو ایک تفہ تو تین حمد کر کے لگائی تھے ایسے لوگ جن کا اب تک نہیں لگا وہ لکھا گئے اور دوسرے جن کا نکل گیا ہے ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ ہر دو سال پر تین سال پر کچھ وقتے کے بعد تین چلے لگا لیا کریں تاکہ یہ جب تین چلے والے جائیں گے نئےوں کے ساتھ تو ان کی تربیت ہوگی سب نئے نئے چلے جائیں گے تو تربیت خیش ہوگی تو جب تک وہ لوگ تین چلے پہنے لگائیں وہ بھی وقت سے خوف کر نہیں لگائیں گے چاہے ہر سال نہ چاہیے ایک سال کے بعد دو سال کے بعد یا کر سے کم تین سال پر ایک تفہ چار ماہ لگا لیا کریں تو ان کے ساتھ نئے لوگ بھی جڑ جائیں گے تو ان کی تربیت ہو جائیں گے نئے ہوگی اور ہماری قربانی ہوگی ہماری چاہوگی کہ ہم زائد تین چلے دے رہے ہیں